بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے نرگسی کوفتے چکن نرگسی کوفتے ہم بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں اس میں سب سے پہلے قیمہ ہے اچھا سا فائن چاپ کیا ہوا اور بہت باریک والا اور بائل انڈے ہیں پانچ ادد اور پیاز ہیں چاپ کیا ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ ہے سبز میرچے ہیں سپائسیز میں سرخ میرچ ہے گرم مسالہ ہے نمک ہے سفید دھنیا ہے کٹا ہوا زیرہ ہے کالی مرچہ اور حلدی ہے ایک قدد انڈا ہے پھنٹا ہوا اور دو چمچ بھنا ہوا ہمارا بیسن ہے تو سب سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے اس کے لیے آپ کو بیل آئیکن کا ٹوٹیفکیشن آن کرنا پڑے گا تو اگر ویڈیو پسند آئے تو پسند آنے کی صورت میں چینل کو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈز میں شیئر کیجئے تو کیمے میں سب سے پہلے ہم نے تمام کے تمام سپائسیز ایڈ کر دیئے اس کے ساتھ ہم نے بھنا ہوا بیسن ایڈ کر دیا سب از میرچ ہاف ڈال دی تھوڑی سی کیونکہ ہمیں اس کے لئے بیٹر کے لئے بھی اسے ڈالنا ہے گریوی میں بھی ڈالنا ہے تو ایک چمچ ہی پیاز ڈالے ہیں ایک چمچ ہی لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے اب ہم ان انڈا ڈالیں گے انڈا ڈال کے اب ہم اس کو آمیزے کو اچھے سے یک جان کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے سبز دھنیا بھی ایڈ کر لیا ہے میں نے آپ کو دکھایا لیکن پہلے میں بتایا نہیں تو وائس آورنگ کرنے میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے جی تو بہت زبردست اچھے طریقے سے ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یک جان طریقے سے کر لیا ہے دیکھیں کس قدر فائن یک جان ہو گیا تمام مسالے ساتھ میں میں نے پانی رکھا ہے پانی رکھنے رکھ کے میں نے ہلکے ہاتھ سے ہاتھ پہ پانی لگایا ہلکا سا اور پھر اس پہ بیٹر لگا کے تاکہ ہاتھوں پہ آمیزہ جو ہے وہ چپکے نہیں پانی زیادہ بھی نہیں لگانا ہلکا سا لگانا ہے تاکہ چپکے نہیں پھر اس میں انڈا رکھا اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم نے شیپ دے دی کوفتے کی آپ لوگ چاہیں تو اس کو باول شیپ دے دیں یا چاہیں تو بیزوی شیپ دے دیں میں نے اس کو راؤنڈ نہیں رکھا میں نے اس کو بیزوی رکھا ہے اگ کی شیپ دی ہے تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں فائنل ہو گیا ہے یہ میک شیور کہ آپ ہلکے ہاتھ سے کام کریں گے تو کوفتے ہلکے ہاتھ سے بنائیں گے تاکہ ٹوٹے نہیں کریک نہ آئے ان میں تو پھر فرائی کرتے ہوئے بھی نہیں ٹوٹتے ہمارے سارے کوفتے ریڈی ہیں اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں جی تو فرائی ہو رہے ہیں ہاف میں نے فرائی کر لیے ہیں ہاف جو ہے مو باقی فرائی ہو رہے ہیں ان کو ہلکے ہاتھ سے کوشش کریں کہ آپ پین کو ہی ہلا کے آپ ان کو ٹرن کر لیں یا اگر ضرورت پڑے تو بہت ہی جنٹلی بہت سوفٹ ہاتھ سے اس کو ٹرن کر رہیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور اچھے سے فرائی ہو جائے اور ہم نے ان کو بہت زیادہ کلر نہیں دینا ہم نے ان کو لائٹ کلر دینا ہے لائٹ گولڈن کلر دینا ہے سوری تو ہم نے ان کو لائٹ گولڈن کلر دینا ہے تاکہ اچھا کلر رہے خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے ان کی فرائی ہونے کی ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے تو جی ہمارے کوفتے جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو سب کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں جی یہ دیکھیں زبردست ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کو نکال لیا ہے جو آئل بچا ہے اسی آئل میں ہم نے زیادہ نہیں کرنا اسی آئل میں ہم اپنے پیازوں کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے دیکھیں میری کونٹیٹی جو ہے وہ کم ہے میری فیملی کے حساب سے تو یہ دو بڑے سائز کے پیاز کا پیسٹ ہے اگر آپ لوگ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس حساب سے اپنی گریوی کے حساب سے کونٹیٹی جو ہے وہ زیادہ رکھیں گے میری جو کونٹیٹی ہے یہ تین سے چار افراد کیلئے ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے اپنی کونٹیٹی کے حساب سے تمام مسالہ جات جو ہے وہ ایڈ کریں گے میں اس کو اچھے سے فرائی کر رہی ہوں پیاز جو ہے براؤن ہو جائے تو پیاز براؤن ہو گئے ہیں اب ہم ان میں لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے اور بز مرچوں کا پیسٹ ہے اس تب کچھ میں نے مکس کر دیا ہے بہت ہی پیاری خوشبو اس وقت کچن سے آ رہی ہے تھی میرے بہت ہی خوبصورت جب ہلکا سا لہسن ادرک فرائی ہوتے ہیں تو بے حد خوشبو گھر مہک جاتا ہے اور ٹماتر کی پیوری ایڈ کر دی ہم نے تاکہ ہماری گریوی جو ہے ان کو گلانے مطلع ٹائم نہ لگے اور ہماری بہت ہی زبردستی فائن سی پیوری جو ہے گریوی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے اب جو سپائسیز ہیں ہمارے باقی کے بچے ہوئے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں نمک میٹیو سپائسیز جو ہیں وہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ہم ان کو اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ جو ہے مسالہ اچھے سے بھن جائے اور گھی جو ہے وہ چھوڑ دیں جب یہ فائنل ہونے لگے گا جی تو فائنل ہو گیا تو میں نے اس میں دو چمچ جو ہے وہ دہی کے بھی ایڈ کیے تھے تو اس سے ایک تو دہی کے ساتھ ٹیسٹ اور بھی زبردست ہو جاتا ہے گوشت میں دہی ڈالا جائے ان گوشت کی کسی بھی ریسی پی میں اگر آپ دہی ایڈ کر دے تو اس کا لطفی دوبالہ ہو جاتا ہے تو یہ فائنل ہو گئی ہے تقریبا بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے تو اس میں میں نے میرے خیال میں وہ مجھ سے میس ہو گیا ہے پارٹ جس میں میں نے کوفتے جو ہے وہ ایڈ کیے تھے جیت کوفتے ایڈ کر کے میں نے اس میں ایک کپ جو ہے ایک مگ وہ میں نے اس میں پانی کا ایڈ کر دیا تھا شیچے کا یعنی کہ ایک گلاس اس کو اچھے سے پکا لیا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے آپ گریوی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو رکھا ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ تھا بہت ہی پیارا بنا سالن بہت پرفیکٹ ہو بنا ما شاء اللہ سے جس نے دیکھا دیکھنے میں ہی خوشبودار کلر فول اور زبردست ہے اور کھانے میں بھی ایسا ہی ذائقہ دار تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسیپی اچھی لگے گی آپ لوگ ریسیپی کو فلک ووچ کیجئے گا اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ لوگ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے اچھے اچھے کومنٹس کیجئے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور نئی ریسیپی مزید ریسیپیز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایزی اور آسان ریسیپیز ہیلدھی ریسیپیز کے لئے ہم نے اس پہ گارنش کر لی ادرک اور سبس دھنیے کی سبس دھنیے کی اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں لیمن ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی دلیشیس ہماری ریسیپی تیار ہے نئی ریسیپی تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ بن اللہ نگے بان اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا شکریہ نئی ریسیپی تک پھر ملتے ہیں بہت سارا